موسیقی اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا خوش ہے اور مزے میں ہے ویلکم بیک توو میں چینل اور آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اپنی ٹین منٹس کی دیلی کلیننگ روٹین کہ میں اپنے جو لیونگ ایری آز ہیں مین مین ان کو کیسے منج کرتی ہوں دیلی بیسز پر تو ابھی تو یہ بہت صبح صبح کا ٹائم ہے تو میں نے مولی جو ہے اس کو پیل کر کر رکھ لیا ہے یہ میں نے واش کر کر رکھی ہوئی تھی اور میں نے سوچا تھا ویکنن پر بناوں گی لیکن شہداد نے اس وقت بنانے نہیں دیے بس ایک دن باہر سے ناشتہ کر لیا ایک دن شہداد نے انڈے بنا دیا بریڈ کے ساتھ تو خیر ابھی شہداد کا جو آفس تھا تو میں نے سوچا کہ میں اور بچے ہی کھا لیں گے پراتے تو اس کو میں نے گریٹ کر کے اور پھر دوبارہ سے کنٹینر میں ڈال کے تو فریج میں رکھ لیا تھا کہ جب بچے جا گئیں گے تو بس اس وقت باقی کام کر لوں گی ایکچولی اس تائم پہ میں اٹھی ہوئی تھی کہ شہداد کو میں نے ناشتہ بنا کے دینا تھا تو بس اس کے بعد میں نے پھر یہ کام کر لیا بچے اٹھ گئے ہیں سارے ہم لوگ فریش وغیرہ ہو گئے ہیں تو اب سوچا کہ جلد جلدی سے ناشتہ بنا دیتی ہوں تیہامی کا بلکل بھی مولی کے پراتے کھانے کا موڈ نہیں تھا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بچوں کو ایسی عادت میں نے ڈال دی ہے کہ جو بنا دوں پھر ان کو وہ کھانا ہی ہوتا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے رکھا ہے دس منٹ کے لئے رکھتوں گی تاکہ اس کا تھوڑا سا مویسچر جو ہے نا اچھے سے ریلیز ہو جائے اب ہم اس کو اچھی طرح سے سکویز کر لیں گے اگر ہم چاہیں تو مسلم پلوت بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ مجھے ابھی اویلیبل نہیں تھا میرے پاس میں تو میں نے سوچا کہ بس اسی سے کام چلا لیتے ہیں ہاتھوں سے اچھی طرح سے سارا سکویز کرنا ہے مولی کا جو پانی ہے اس کو ڈسکارڈ کر دوں گی تھوڑی سی مولی سیپریٹ کر لوں گی کیونکہ مشاری کے لئے میں نے بلکل بھی مرچیں نہیں ڈال لیں تیہامی کو تو مرچیں پسند ہیں تو وہ تو شوق سے کھا لیتا ہے مولی کے پراتھوں میں بس سمپل سا نمک اور مرچ اچھی لگتی ہے نمک میں نے پہلے ہی ڈالا ہوا تھا تو سکویز کرنے کے بعد بھی نمک تو بیچ میں رہتا ہی ہے تو بس اس میں دھنیا اور ہری مرچیں ڈال دییں اور بس یہ ہمارا جو مکشیر ہے مولی کا یہ ریڈی ہو گیا مجھے ڈبل پراتھا نہیں بنانا سو بس ایک ہی میں ڈی شیپ پراتھا بناوں گی اور پھر اس کو میں فول کر لوں گی روٹی بنا کے تو میں اس لئے بیلن یوز نہیں کر رہی ہوں جس ہاتھ سے کر رہی ہوں کاؤنٹرز جو ہیں وہ میں نے مارننگ میں کلین کر لیے تھے رات میں جب میں کچن کو سارا خالی کر کے ساف کر سوتی ہوں تو صبح ایک بار کاؤنٹرز کو کلین کر لیتی ہوں کیونکہ ویسے تو کوکروچز نہیں ہیں سٹارٹ میں لیکن جب میں آئی تھی تو اس کا گھر میں تھے لیکن پھر بھی ایک وہم رہت ہے کہ کوئی کوکروچ نہ چل کے گیا ہو یا پھر یہ ہے کہ ونڈوز بھی اکثر کھولی ہوتی ہیں کچن کی تاکہ رات میں کچن کو ہوا لگ جائے تو ڈسٹ بھی تھوڑی بہت کبھی کبھی آ جائے تو اس کا بھی وہم رہت ہے تو خیر میں نے اس کو کلین کیا تھا لیکن ویڈیو میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تو بہر حال ہوتینے میں یہ پراتھا بن گیا ہے یہ ابھی میں نے مشاری کا بنایا ہے جس میں صرف نمک تھا میں اور تیہامی بھی بس ایک ہے کہ پراتھا کھائیں گے اور ہمارا مولی کا مکسچر جو وہ بچ بھی گیا تھا تو نیکس دے بھی اب ہم وہی کھائیں گے مجھے تو مولی کے پراتھے بہت پسند ہیں لیکن میں خوش ہوئی کہ تیہامی نے بھی شوق سے کھا لیا تھا تو خیر شداد کو کافی مس کیا کیونکہ پراتھے وغیرہ ویکنڈ پیش رات کے ساتھ بناتی ہوں برنا تو آپ کو پتہ ہے پورا بھی روٹی یا پراتھا وغیرہ میں گھر پہ نہیں بناتی بس اس کو بھی میں نے شیپ دے لیا بس ہینڈز کی ہیلپ سے اور بس اس کو بھی میں تبہ پہ ڈال دیا ہے اور بس تھوڑا سا آئل لگا کے تو مہنگے پراتھے سینک لوں گی کچھ لوگوں کا یہ concern ہوتا ہے کہ پراتھے جو ہیں وہ پک جاتے ہیں کہ نہیں پکتے تو اس کا انصر یہ ہے کہ جب ہم سٹفنگ کرتے ہیں دو روٹیاں بنا کے اس کے اندر تو وہ بھی تو وہی بات ہے نا تو اس میں بس دو روٹیاں کے بجائے ایک ہی روٹی کو آدھا اوپر آدھا نیچے کر دیا تو ایک ہی بات ہوتی ہے آج کل روٹین بلکل خراب ہوئی پڑی ہے بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو سارا دن بس سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کھانا بنتا ہے کس طرح ویڈیو بنتی ہے کس طرح ڈیٹ ہوتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کبھی رات کو لیٹ جاگنا پڑتا ہے کبھی صبح جاگتے ہیں نماز کیلئے تو سو نہیں سکتے ہیں بس اسی طرح سے کر کے کام چل رہا ہے اور میں لٹریلی لک فورڈ کر رہی ہوں کہ ان لوگوں کا سکول سٹارٹ ہو جائے تو میں بھی ایک روٹین پہ آ جاؤں ابھی تو مجھے فی الحال نہ ہونے کے برابر ریسٹ ملتا ہے چلیں جی باتوں باتوں میں بہت ہی یمی قسم کے پراتے ریڈی ہو گئے اور مشاری کے لیے میں نے اس کو کٹ کر دیا پراتوں کو مشاری ماشاءاللہ ہر چیز شوق سے ٹرائے کرتا اس کو بہت شوق ہوتا ہے پکی ہے لیکن جو چیز وہ نہیں کھاتا بس ہر صورت میں نہیں کھاتا لیکن نئی چیزیں ٹرائے کرنے اسے اچھی لگتی ہیں اس نے پہلے کبھی مولی کا پراتہ ٹرائے نہیں کیا تھا سو میں نے اسے بتایا کہ ریڈش پراتہ ہے تو کہتا ہے کہ یس ای وڈ لب ٹو ٹرائے ساتھ ساتھ میں نے یوگرٹ بھی رکھ لیا ہے مارننگ میں بچوں کو کوشش ہوتی ہے کہ یوگرٹ دے دوں نہیں تو پھر سناک کے طور پر دن میں دے دیتی ہوں تاکہ دیری اور سپیشلی یوگرٹ جو ہے نا وہ گٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے گرمی میں تو ویسے بھی یوگرٹ کھانی چاہیے تو کوشش ہوتی ہے کہ دیری بچوں کو یوگرٹ دے دوں مشاری کے لیے پھر میں نے پیسز بنا دیا تھے کیونکہ ایک تو ڈبل پراتھا ہوتا ہے نا تو بچوں سے توڑ کے کھایا نہیں جاتا اور میسی ہو جائے گا سارا تو پیسز بنا دیا لیکن شوق سے پیٹ کے خود کھا رہا تھا کچھ دن پہلے مشاری نے میرے فون پہ یوٹیوب آن کی تو اس میں ہماری ہی نوش لاغز کا جو ویڈیو تھی وہ چل گئی اور مشاری بہت خوش ہوا اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا اور حیران بھی ہوا کہ ماما میں یوٹیوب پہ ہوتا ہوں تو میں نے اسے کہی ایسا آپ یوٹیوب پہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد سے کیمرہ جب بھی دیکھتا ہے وہ بہت اچھے سے جو انا ایسے کہہ لیں کہ وہ اپنی پرفارمنس سٹارٹ کر دیتا ہے کہ تاکہ میں یوٹیوب پہ ہوں تو باقی سارے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں بہت کیوٹ اس کی مجھے یہ بات لگی کہ سپر ایکسائٹیڈ ہو گیا کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں بس اسی لیے دکھانے کے لیے وہ کھا کے دکھا رہا ہے پراتھا کہ میں تو بھئی اپنا سارا پراتھا خود فینش کرتا ہوں باتوں باتوں میں پراتھے ہو گئے ختم اور کھانا ہم نے ناشتہ ہم نے کر لیا تو پھر میں نے سوچا کہ جلدی سے یہ ٹیبل کو کلین کر دیتی ہوں یہ میری ڈیلی کی روٹین ہے میں آپ سے صرف اپنی 10 منٹس روٹین شیئر کر رہی ہوں تو یہ انتہائی ریلیسٹک روٹین ہے میں اس میں کوئی صفائز اتھرائی کر کے نہیں دکھاؤں گی کہکہ نے کہ300ativo소�نا مجھے سے خیلzers ہے میں گھنٹے گھنٹے لے جائے لیکن میں Business Antin 10 пят میں جو کام ہیں جو میں ڈیلی ہر صورت میں کر دی ہوں وہ یہی کہ ٹیبل الکرل کین کر لیتی ہوں ایون جو توجہبיך تیبل ہے اس کو بھی چلین نہیں کرتی د damages четے کو دیلی بنے دلی آپ کی ش�ی پھر دیلائی семرن کر دیلی تاکہ پہپرلی کلین ہو جائی مارچ وغرا میں واپس ارکھ رہی ہوں لیکن اب میں سوچا ہوں کہ وائٹ چیٹ آج کل پلائن برن رہا ہے میرا کے دوبارہ سے میں اس پہ لگا دوں وہ جو ٹرانسپیرنٹ چیٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ میٹس بہت اچھی مل گئی ہیں مجھے ڈے ٹوڈے سے میں لے کے آئی تھی لیکن ان کے اوپر کچھ کھانا وغیرہ بچوں سے گرے گا تو یہ خراب ہو جائیں گی ڈیلی ایک بار میں یہ جھاڑ دیتی ہوں ہوں چیرز بھی اور اس کے بعد سارا دن اسی طرح یوز ہوتی رہتی ہیں پھر نیکس دے دوبارہ جھاڑ دیتی ہوں اور ایک بار صرف اس دائننگ ایریہ میں ویکیوم کر دیتی ہوں کوئی موپ نہیں لگاتی اور پورے گھر میں بھی ویکیوم نہیں کرتی باقی سارے گھر میں نیٹ بیسٹ ویکیوم ہوتا ہے اور ایک بار ویک میں جو ہے وہ تھوڑو کلیننگ جو ہے وہ ہلپر سے کروا لیتی ہوں مجھے بے شمار کومنٹس آتے ہیں کہ آپ کا گھر ہر وقت نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے سپارکلنگ کلین ہوتا ہے آپ کیسے کلین رکھتی ہیں میں ویک میں ایک دفعہ ہاؤس ہیلپ سے ساری تھوڑو سفائی واش رومز گرہ کلین کرواتے ہیں ہم لوگ لیکن اس کے علاوہ پورا ویک میں میں خود ہی دیکھتی ہوں گھر آپ کو ہمیشہ ساف ستھا بھی نظر آئے لیکن میں آپ کو ایکزاوسٹیڈ اور فٹیگ نظر نہیں آتی ہر وقت کام کرتی نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ کہ میں نیڈ بیسٹ کلیننگ کرتی ہوں گھر کی جیسے کہ جو کچھن ہے اور اس کا فلور اور ساتھ میں ڈائننگ ایریا کا فلور تو میں ڈیلی ویکیوم کر دیتی ہوں اور لیکن جو باقی گھر ہے اس میں نیڈ ہو تو ویکیوم کرتی ہوں نیڈ ہو تو ساتھ میں موپ بھی کرتی ہوں جو ہمارا ہاؤس ہیلپ ہے وہ ویک میں ایک بار آکے پورے گھر کی اے ٹو زی ساری کلیننگ کرتا ہے آہ واش رومز بھی زائر ہے اس میں انکلوڈیڈ ہوتے ہیں آہ اس کے علاوہ جو چھے دن رہ جاتے ہیں تو میں روزانہ ایک واش روم کو واش کرتی ہوں بس تو اس طرح سے کہا ہے کہ میرے گھر میں تین واش روم ہے تو ہفتے میں دو بار تو ہر واش روم کو میں کلین کر لیتی ہوں اور ایک بار ہاؤس ہیلپ تو سو ٹوٹل ایک ویک میں تین بار واش روم بھی سارے کلین ہو ج جاتے ہیں تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ میں اگر روزانہ تین واش رومز کرنا شروع کروں گی تو تھک بھی جاؤں گی اور ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے نہ ہی گھر کو روزانہ جو ہے وہ جھاڑو پوچھا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ میری سٹریٹیجیز ہیں اور میں بہت اوپن لی آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نیگیٹیو کومنٹس اور ہیٹ کومنٹس نہیں آتے تو میں آپ کو بالکل بھی پرفیک بن کے نہیں دکھا سکتی ہوں کہ میں تو روزانہ صفائ کرتی ہوں ویڈیو بنانے کے پرپس سے میں جناب پورے گھر کو لے کے بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ حیران ہو رہے ہیں کہ بے یہ پاگل ہے یہ روزانہ اتنا کام کرتی ہے تو باقی گھر کیسے سنبھالتی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں بھی ایک نارمل انسان ہوں اپنی کنویننس کے حساب سے دیکھتی ہوں ضروری یہ ہوتا ہے ہر ایک کے لیے کہ آپ اس طرح سے کام کریں کہ گھر میں کسی مہمان نے آنا ہو کبھی کوئی اچانک آ جائے تو آپ کا گھر صاف ستھ رہا ہو تو وہ میں نے کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی پورا جو روزانہ جو میں چھوٹا چھوٹا سا کام سوچ کے رکھا ہوتا ہے جو میں نے کرنا ہوتا ہے جو زیادہ ٹائم کنزومنگ نہیں ہوتا لیکن ارگنیزیشن سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے آج میں نے اپنی پائپنگ ٹپس ارگنائز کرنی تھی سو جس وقت میں کچن میں کام کر رہی تھی اس میں ٹائم جو ملا اس میں میں نے ان کو ری ارینج کر دیا اب آ جاتے ہیں کوکنگ کی طرف میں چاپ کر رہی ہوں سپرنگ آنینز اور ساتھ میں ٹومیٹو سلائس کر رہی ہوں اور گارلک جو ہے وہ چاپ کرنا ہے چائنیز فوٹ بنا رہی ہوں ساتھ میں بہت مزے کے ٹومیٹو ٹارٹس بنا رہی ہوں جو کہ بہت کرنچی کرسپی ہوتے ہیں جو پک پیسٹری ہوتی ہے اس سے بنتے ہیں اور رائس جو ہیں وہ میں آپ کو جو چائنیز رائس سے کھاؤں گی وہ اتنے ایزی ہیں منیمم انگریڈینٹ سے بنتے ہیں اور اتنے کوک بنتے ہیں اور ٹیسٹ میں تو کیا کمال کی ہوتے ہیں سو یہ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں اور یہ جو سویٹ چلی چکن میں بنا رہی ہوں اس کی تو ویسے ہی کیا ہی بات ہے میں نے ایک کپ میدہ لیے اور ساتھ میں اس میں آدھا کپ میں نے کون سٹارج تال ہے تو یہ میں جو بیٹر بنا رہی ہوں چکن ٹیمپورا کے لیے اس میں میں ڈال رہی ہوں نمک ساتھ میں جائے گا بیکنگ پاوڈر اس کو ہم مکس کر لے گے ون کے جی میں نے چکن لیا سو آپ کے لئے ون کے جی چکن کی ہی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے تھری بھا فور کپ پانی ساری ڈیٹیلز آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گی انشاءالا اس کو میں اچھی طرح سے ویسک کر لوں گی تاکہ کسی قسم کے بھی لمس اس میں نہ رہے اچھا سا بیٹر بن گیا تو لاسٹ میں میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ایکس دو ایکس ڈال دیا ہے جو فائنل کنسسٹنسی ہونی چاہیے بیٹر کی وہ ایسے ہے کہ جیسے پینکیکس کا بیٹر ہوتا نا بس اس طرح سے بہت تھن بھی نہیں ہونا چاہیے بہت تھک بھی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں پینکیک جیسا ہی یہ بیٹر ہے سو آئی ڈیا آپ کو ہو گیا ہوگا اس کو میں نے بس چکن میں ڈال دیا ہے کوئی ہمیں میری نیشن کی ضرورت نہیں ہے اتنی دیر میں میں نے کڑائی میں آئل گرم کر لیا ہے اس کو ہم ڈیپ پرائی کریں گے بس میں نے اسے مکس کر لیا ہے اور بس ایک ایک کر کے ہم اس کو ڈالتے جائیں گے میڈیم فلیم پہ میں نے آئل کو گرم کیا ہے اور اس کو تین سے چار منٹ میکسیمم میں یہ چکن جو ریڈی ہو جائے گا 1 انچ کیوبز میں نے کٹے ہیں چکن کے اور جب اس کے اوپر یہ بیٹر لگتا ہے اس میں بیکنگ پاوڈر ہے تو آئل میں جاتا ہے یہ بیٹر بھی سائز میں ڈبل ہو جاتا ہے تو بڑا اچھا سائز ہو جاتا ہے پھر یہ چکن کا جب آپ ان کو ڈالتے ہیں نا چکن ٹیمپورا کو فرائنگ کے لیے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں آئل میں پھر جب یہ اوپر آتے ہیں نا رائز کرتے ہیں ٹاپ پہ تو اس وقت آپ اس کو فلپ کریں تو پھر بیٹر ٹوٹے گا نہیں اس کا تھوڑے تھوڑے کر کے میں اور بھی ڈال رہی ہوں لیکن اوور کراؤڈ نہیں کرنا ہم نے کڑائی کو بس یہ فلپ کر دوں گی جو ایسے آپ اس میں سٹک کر جاتے ہیں ان کو ہم بریک کر دیں گے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے میڈیم فلیم ہے جس وقت ایک تفہ آپ ان کو سیپریٹ کر لیں سارے ٹاپ پہ آ جائیں تو فلیم تھوڑا سا آپ ہائی بھی کر سکتے ہیں تاکہ جلدی جلدی یہ ریڈی ہو جائیں میرے پاس یہ کڑائی چھوٹی تھی تو میں دو بیچز میں بنا رہی ہوں بس ان کو ہم ان کوئل ڈرین ہونے دیں گے اور اتنے دے میں باقی کا بیچ بھی ڈال دیں گے یہ میرے پاس پف پیسٹ رہی ہے اس کو میں نے بلکل بھی تھا نہیں کیا ڈی فروسٹ نہیں کیا اس کو بس میں رکھ رہی ہوں جو بیکنگ ٹری اس میں ارینج کر رہی ہوں اور اتنے دے میں اون کو میں نے ٹو ہنڈڈ ڈگریز پہ پری ہیٹ ہونے کے لیے آن کر دیا یہ ٹو بار ٹو انچ سکوئرز ہیں ایسے سمجھ لیں جتنا ٹومیٹو کا سلائس ہوگا نا اتنے ہی ہے آپ کو سائز میں یہ چاہیے میرے پاس یہ کٹے ہوئے ریڈی میڈ تھے نہیں تو آپ ان کو کٹ بھی کر سکتے ہیں راؤنڈ یا سکوئر شیپ میں ان کے اوپر میں لگا رہی ہوں پیچسا ساؤس اگر آپ کے پاس پیچسا ساؤس آویلیبل نہیں ہے تو جلدی جلدی میں آپ یہ بھی کر لیں کہ جو ٹومیٹو کیچپ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اوریگونر ہے تو اس میں وہ مکس کر کے ڈال دیں اگر نہیں ہے تو صرف ٹومیٹو کیچپ بھی بہت مزیگی لگے گی اس کے اوپر میں ایک ایک ٹومیٹا کا سلائس رکھ رہی ہوں اور ساتھ میں موزیرالا چیز ڈال رہے ہیں اس کے اوپر بس تھوڑا تھوڑا سے ڈال رہی ہوں تاکہ نیچے ٹومیٹو بھی نظر آئے جب یہ چیز ملٹ ہو لاسٹلی میں نے اس کے اوپر سپرنگ آنینز ڈال دیا ہیں اور جو مشاری کے لئے بناوں گی اس کے اوپر میں چلی فلیکس نہیں ڈالوں گی اس کے علاوہ باقی جو ہیں ان کے اوپر میں چلی فلیکس ڈال دوں گی موزیرالا تھوڑا سا سالٹی ہوتا ہے تو ضرورت نہیں پڑی سالٹ کی لیکن اگر آپ کو فیل ہو تو آپ اس کے اوپر سالٹ بھی سپرنگل کر سکتے ہیں اور ویسے بھی جو پیچھا سوس ہوتی ہے اس میں بھی سالٹ ہوتا ہے یہ ہو گیا جی ریڈی اور اس کو اب ہم بیک کر لیں گے ٹویلز مینرز فیفٹین مینرز جو بھی پیکیج پہ انسٹرکشنز لکھی ہوئے اس کے اکارڈنگ لیے آپ اس کو بیک کر لیں بس نیچے سے گولڈن ہو جائیں گے تو یہ ریڈی ہو گئے ہیں چلے جب ہم بنا لیتے ہیں سویٹ چیلی چکن اس کے لیے میں نے لیا ہے سپرنگ انین چاپڈ اور ساتھ میں گارلک چاپ کیا ہوا اس میں میں پیسٹ نے یوز کری فریش گارلک کا بہت اچھا اور وہ بھی کرنچی سا گارلک جو اس کا اچھا فلیور آتا ہے تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو بس میں سوتے کروں گی بس اس کے اندر اب ہم سویٹ چیلی ساوس ڈال دیں گے یہ میرے پاس مہران کی ہے تو یہ دیکھیں کہ کتنی سی ہے یہ اس ہاف ہے تو باقی کے ہم اس میں دوسری بھی میں نے مگوا کے رکھی ہوئی تھی وہ مجھے انڈو فوڈ کی ملی تھی تو وہ بھی سویٹ چیلی ساوس ہے یہ میں ڈال دوں گے اس میں میں نے یہ ایک کپ ڈالے لیکن مجھے ٹیسٹ کر کے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا سپائس ابھی بھی کم ہے تو میں نے تھوڑا سی اور بھی اس میں اڈ کر دی تھی بس اس کو مکس کر لیں گے بوائل کرنے کی کوک کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے مکس کیا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا وہ ڈال دیں گے ہماری ریسیپی ریڈی ہو گئی ہے فلیم ابھی آن ہے اور اس کو بس میں مکس کر رہی ہوں اچھی طرح سے یہ ساری جو ساؤس ہے اس کے اوپر کوٹ ہو جائے گی تو بس یہ ریڈی ہو گیا ہے سویٹ چیلی چکن اس کو ہم گارنش کر لیں گے سپرنگ آنین سے اور سیسیمی سیٹ سے بس ہمارا مزید آقزم کا سویٹ چیلی چکن ریڈی ہو گیا ہے اب آ جاتے ہیں جی کوک چائنیز رائز کی طرف یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور منیمم سے انگریڈینس ہیں آپ کو اتنا مزا ہے کہ ان کو کھانے کا اس کے اندر میں نے صرف ڈالا ہے گارلک اور وہی سپرنگ آنینز جنجر مجھے پرسنلی جو اگر میں پاس مکس والی کیوب ہو تو پھر میں ڈال دیتی ہوں ادر وائز میری پریفرنس نہیں ہوتی کہ میں چائنیز رائز میں جنجر بھی ڈالوں کچھ لوگ ڈالتے بھی ہیں چائنیز جو ہے نا فوڈ وہ اتنا ورسٹائل ہے کہ نون سپائسی سے لے کے موس سپائسی ریسپی تک آپ کو اس کیزین میں ملے گا اچھا جی میں نے اس میں تھوڑا سے فروزن بینز ڈالے تھے اور ساتھ ہی میں نے یہ جو کیپسکم ہے نا بیل پیپرز تینوں کلر کی اورنج ریڈ اینڈ یلو اینڈ گرین چار کلرز تو یہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اس کو میں سٹر فرائے کرلوں گی جب تک کہ پانی اس کا ایوپوریٹ نہ ہو جائے چونکہ یہ فروزن تھی تو اس میں تھوڑا زیادہ پانی تھا اب میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں رائس اور ساتھ میں جو سویس سوس ہے وہ میں نے ڈال دی ہے میرا کیمرہ جو ہے نا اس کی میمری فل ہو گئی تھی تو اس کو میں ڈیٹا ٹرانسفر کری تو پھر میں نے فون ہاتھ میں پکڑ کے تو باقی کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بنائی تھی کیمرہ آگیا ہے واپس اور میں یہ میدل میں تھوڑی سی سپیس بنا رہی ہوں پہن کے ووک کے تاکہ اس کے اندر ہم انڈے جو ہے نا وہ سکرامبل کر سکیں تھوڑا تھوڑا سا ہم اسے سکرامبل کرتے جائیں گے فلیم اب میں نے ہلکا کر دیا ہے نورملی جب رائس بھی جب سٹر فرائے ہو رہے ہوتے ہیں تو فلیم تیز ہی ہوتا ہے چائنیز رائس کا لیکن ابھی میں نے ہلکا کر دیا ہے تاکہ باقی رائس جل نہ جائے اتینے میں یہ ہم چیک کر لیں گے پیٹیز ریڈی ہو گئے ہیں ایک بھی جب کوک ہو گیا ہے تو میں اس کو باقی کے رائس میں مکس کر لوں گی اگر تھوڑی بہت کوئی قصر ہوگی تو وہ بس سٹر فرائے کرتے ہوئے پوری ہو جائے گی بہت مزے کے رائس بنتے ہیں اس طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں سارا ایک الگ الگ بھی ہوتا ہے لیکن اس کا فلیور سا آ رہی کہ سارے رائس میں بہت اچھے سے آتا ہے لاس میں میں نے اس کے اوپر سپرنگ انیئنز ڈال دیا اور رائس ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ ہماری ٹومیٹو ٹارٹس بھی ٹیڈی ہو گئے ہیں تو یہ سویٹ چیلی چگن کی لوک دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو رہا گا کہ ماشاءاللہ کتنے مزے کا بنا ہے اور یہ ٹومیٹو ٹارٹس اور یہ جو چائنیز رائس ہیں اس میں بھی صرف اور صرف سویہ ساوس ہے تو بہت مزے کے یہ بنتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ نے سپائسی بنانے ہیں تو آپ اس میں چیلی ساوس بھی ڈال سکتے ہیں بہرحال یہ ریسپی ایزی ایسٹ ہے اور سمپلیسٹ ہے تو یہ ہماری جو ہمارا ایرلی ڈینر شہداد لنچ کر کے آتے ہیں آفیس سے تو انہیں اس ٹائم پہ تو بھوک نہیں ہوتی ہم لوگ کو لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم اٹھتے ہی لیٹ ہیں ہمارے ناشتے ہی لیٹ ہوتے ہیں تو پھر ہمارا لنچ اور ڈینر ایک ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے تو بس ہم لوگ پہ کھا رہے ہیں اور شہداد بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں شہداد نے ابھی ایکسسائز پہ بھی جانا تھا تو بول رہے تھے کہ اس سے واپس آؤں گا تو پھر مجھے بھوک لگے گی اور میں کھانا کھاؤں گا تو میں نے سوچا کہ آپ آفر کی ان کو کیا پی ہے چلیں اٹلیسٹ ٹیمیٹو ٹارس جو ہیں یہ کرنچی ہیں اور ابھی گرم گرم ہے تو یہ تو آپ ٹرائے کر لیں باقی چیزیں بعد میں آپ کھا لینا شہداد کو بہت پسند آئے بچوں کو بہت پسند آئے تھے ہمیں کسی چیز میں پکی نہیں ہے صرف وہ ٹیمیٹوز اور انینز نہیں کھاتا جہاں پہ اسے نظر آ جائے وہ نکال کے سائٹ پہ کر دیتا ہے لیکن یہاں پہ تو پیٹیز میں اس نے ٹیمیٹوز بھی کھا لی ہے بس صرف یہ کہ مجھے اس وقت ہگی بلکل نہیں ملی تھی کیونکہ ٹیمیٹوز کے فیورٹ نہیں ہوتے اور میں شور تھی کہ جب وہ چلی چکن کھائے گا تو پھر اس کو سویٹ چلی چکن سوری تو پھر اس اس کو بہت مزا آئے گا اور مجھے دیفنیٹلی ہگی ملے گی اور مشاری جو ہے وہ مشاری تو جناب ہواوں میں آج کا لورڈ ہے کہ میں تو یوٹیوب پہ ہوتا ہوں تو کھا کھا کے سب کو دکھا رہے کہ میں تو اپنا پورا فوڈ فنش کرتا ہوں پوری پلیٹ فنش کرتا ہوں یہ ہے جی میری پلیٹ اور یہ دیکھیں مجھے ہگی مل گئی کیونکہ تہامی کو سویٹ چلی چکن اچھا لگا تھا اور پھر مشاری نے بھی اس کو کوپی کیا اور مجھے آکے جلدی سے ہگی دے دی کھانا کھا کے پھر سمیٹ لیا تھا اس کے تھوڑی دے بعد ویسے مغرب کے ازان ہو جانی تھی بلکل بس اثر بھی جانے والا ٹائم تھا تو پھر نماز وغیرہ پڑھ کے ہم نے سوچا کہ یہ بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کر دیتے ہیں منڈے کو ہمارے گھر میں جو ہمارا ہاؤس ہیلپ ہے نا وہ منڈے والے دن آتا ہے موسٹلی لیکن آج وہ کمپنی کی کام سے گیا ہوا تھا تو اس ورہ سے جہاں پہ وہ جاب کرتا ہے تو اس ورہ سے وہ آ نہیں سکا تو میں نے پھر سوچا کہ آج بیڈ شیٹ چینج کر دیتی ہوں تاکہ کل وہ آئے تو پھر اس وقت نہ کرنی پڑے بیڈ شیٹ تو ڈیل ہی ٹین منٹ روٹین کا پارٹ نہیں ہے لیکن یہ ایوری منڈے کا پارٹ ضرور ہے اور بیڈ شیٹ جو ہے وہ میں ویک میں ٹو ٹائمز چینج کرتی ہوں اور اس سے زیادہ مجھے مور فریکونٹلی مجھے چینج کرنے کی ضرورت نہیں فیل ہوتی کیونکہ بیڈ تو ہمارے صرف سونے کے لیے یوز ہوتے ہیں اور بس اس کے بعد سارا دن یوز نہیں ہوتے بیڈ شیٹ پی میرے پاس صرف دو ہی ہیں تو بس ایک جو ہے وہ بچھا دیتی ہوں دوسری واش کر دیتی ہوں زیادہ بیڈ شیٹ کا مجھے شوق ہی نہیں ہے لوگوں کو میں نے دیکھا اتنی اتنی بیڈ شیٹ ہوتی ہیں کتنے کتنے ڈیزائنز ہوتے ہیں لیکن ہوتا ہے اپنا اپنا شوق میرا نہیں ہے تو بس میں کہتی ہوں ایک بس اویلیبل ہو اور دوسری جو ہے بچھائی ہو اس کے اوپر یہ ہم نہیں لے کے آئے تھے کیونکہ ایک اور جو بیڈ شیٹ تھی نا اس پہ بہت زیادہ بر بن گئے تھے تو اس کو ہم نے جو ہے وہ پھر یوز اپ نہیں کرتے ہیں اس کے بے جائے پھر یہ نیو لے لی ہے جب بھی میں روم کو سیٹ کرتی ہوں نا تو پھر مجھے اس وقت اس کی جو لیمپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ آن کرنے کا بہت مزا آتا ہے اور یہ والا لیمپ تو ویسی میرا فیورٹ ہے تو اس کو بھی میں آن کر دوں گی اور بس کمرے کو دیکھ کے خوش ہو جاؤں گی لائٹس آف کر کے چلی جاؤں گی بس اب سونے تک یہ لائٹ آن ہی رہے گی اس کے علاوہ میں جاؤں گی تہامی کے روم میں اور پھر اس کا بھی بیڈ وغیرہ چینج کرنی بیڈ شیٹ اور ساتھ میں اس کا جو بلینکٹ ہے وہ بھی واش ہونے کے لیے دینا ہے مشاری کو بہت لاد آ رہا تھا میرے اوپر اور آ کے بار بار کھڑا ہو رہا تھا تو اس طرح کی ویڈیو کے یہ پارٹس میں بلکل بھی ایڈٹ کر کے کٹ آؤٹ نہیں کرتی ہوں کیونکہ یہی تو میری یادیں ہیں یہی تو میری میموریز ہیں اتنے لارڈ سے آئے میرے پاس اور میرے سے پیار لے کے تو کھیلتا ہوا واپس چلا گیا ہے شہداد جب ہلپ کراتے ہیں تو میں بیڈ شیٹ چینج کرنی بہت ایزی ہو جاتی ہیں کیونکہ تہامی کے جو بیڈ ہے وہاں سے میٹرس ہٹا کے بیڈ شیٹ چینج کرنی پڑتی ہے تو اس ورہ سے کافی زرہ مشکل ہو جاتا ہے ٹائمز بیک میں بھی پین شروع جاتے کیونکہ کافی ہیوی میٹرس ہے تو پھر میں شہداد کے ہوتے ہوئے ہی بیڈ شیٹ چینج کرتی ہوں تو چلیں جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو ٹین منٹس کلیننگ روٹین آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی کچھ دیپس آپ کو پسند بھی آئی ہوں گی اور بتائیے گا کہ اور فیوچر میں کیسی ویڈیو آپ دیکھنا چاہیں گے انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اور اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ